ہلو ایڈر سلام علیکم ایک لمبے وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں امپورنٹ ڈیولپمنٹس میڈل ایسٹ سے ہیں جہاں پر غزہ جنگ جو کہ ایک ایسی سردیال اختیار کرتی جا رہی ہے کہ جہاں سے کچھ پائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر قدشتہ ہفتے کی بڑی امپورنٹ ہیپننگ یہ تھی کہ اسرائیل کی جو وار کابنٹ بنائی گئی تھی جس میں کچھ سابق ماہری ہیں جیسے کہ سابق وزیر دفاع اس میں موجود تھے جو کہ ملٹری چیف رہے ہیں اسرائیل کی انہوں نے اپنے آپ کو الادہ کر لیا تھا نیتن یہو کی اس کابنٹ سے وجہ یہ بتائی تھی کہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں ہم ٹھیک نہیں سمجھتے کہ آپ جو کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی ڈیمانڈ سامنے آتی رہی تھی اسرائیلی اپوزیشن کی کہ اس جنگ کو بہرحال ختم کیا جائے اور الیکشن کی جانے بڑھا جائے اور کیونکہ نیتن یہو جو کہ اس جنگ سے پہلے ہیں ان کے اوپر جس طرح کے چارجز تھے اسرائیلی عدالتوں کے اندر ان چارجز سے بچنے کے لیے فیس سیونگ کے لیے یہ ایک جنگ بہترین ان کے لیے بہاران تھے اور یہ چیزیں آن ریکڈ اسرائیلی سیاستدان کہتے رہے ہیں اور جو سرنگ کو پر اعتجاج ہو رہے تھے اس میں لوگ ان کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ یہ اسطیفہ دے یہ کرپ آدمی ہے لیکن اب اس وقت سب سے امپرڈنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ اس جنگ کو پھلایا جا چکا ہے اور لبنان بورڈر سے اسرائیل کے لیے خطرات ہیں لبنان کی جانب سے پالیسی سامنے آ چکی بھی یہ ہے لبنان کے جو چیف ہیں حزباللہ کے حسن نصر اللہ ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے تصویروں کے ساتھ ویجولز کے ساتھ ڈرون فوٹیجز جو کہ حزباللہ کے ڈرون کیمرے جا کر محفوظ کر کے آئے ہیں اور اس میں اسرائیل کی وہ لوکیشنز دکھائے گی ہیں کہ جنگ کی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن پرائیمیری ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امریکہ کے لیے نتن یاہو ایک وبال جان درد سر ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ بات نہیں سن رہا سمجھ رہا کیونکہ جتنے بھی مذاکراتی ادوار ہوئے وہ فیل ہو چکے ہیں اور اب آخری جو ایک تھوڑی بہت امید ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت امریکہ جو قطر اور مصر کے ذریعے سے حماس کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کے یہ رغمالی چھوڑے جائیں اس کے بعد میں جنگ بندی بھی ہوگی یہ رغمالی جو حماس کے ہیں وہ بے ریاہ ہوں گے اس میں بھی کنڈیشنز اور جو سسٹم ہے امریکی سسٹم وہ بہرال ان کے لیے سازگار نہیں ہے کیسز لگے ہوئے ہیں ان کیسز کی وجہ سے ابھی ان پر جو فرض جرم آئید ہونے کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے ان کی پاپولاریٹی ڈیمیج ہو چکی ہے اور سسٹمائٹکلی یعنی کود انوالو ہوئے پینٹاگون کی انوالمنٹ رہی سب کچھ ہوا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا وجہ یہ کہ نیتنیہ ہو جو ہیں وہ ایک تو اپنا سیاسی کیریئر بڑھا رہے ہیں جو کہ ان کی اوپر چارجز ہیں اسرائیلی عدالتوں کے اندر اور وہ ان سے جان چلانے کے لیے ایک بہترین طریقہ جنگ کو لمبا کیا جائے اور یہ انتظار کیا جائے کہ امریکی انتخابات کے ان نتیجے میں شاید ٹرمپ آ جائیں تو وہ سپورٹ کریں لیکن وہ پھر بھی جنگ کو سپورٹ نہیں کریں کہ نیتنیہ ہو کو ضرور سپورٹ کر سکتے ہیں جنگ فوری طور پر ختم کرنے کی صورت میں نیتنیہ ہو کا کیریئر ختم ہے اور کیریئر ختم ہونے کی باز آئر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پچھلے دو تین مہینوں میں بڑے امپورٹنٹ وزرٹس ہوئے تھے ہو سکتے ہیں رپورٹ بھی کیے تھے کہ نیف تالی بینٹ جو کہ سابق اسرائیلی وزریعظم اور وزیرے اور وزیرے دفاع رہا چکے ہیں وہ اور پھر یہ لیپیڈ جو ہیں یہ جو ہیں یہ دو لوگ اور ان کے ساتھ کچھ اور لیٹرز جو ہیں ان کے واشنگٹن کے دورے ہوئے تھے اور امریکہ اس بات پر ترجیح بنیادوں پر سوچ اور فکر کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جب تک ایڈمیسٹریشن چینج نہیں ہوتی نہ جنگ رکنی ہے نہ وہ پیس پروپوزل جو کہ امریکہ کا میڈلریس کے لیے اس پر عمل درامت ہونا ہے جس کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ٹاکس چل رہی تھی جنگ سے پہلے اور ابھی بھی چل رہی ہیں اور ابھی کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے ایک ہیپننگ سامنے ہے ڈیولپمنٹ کے جی پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ رینیو نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہم نے امریکی میک میں خارجہ سے سوال بھی کیا تھا جو اس پر ہم نے تفسرہ نہیں کیا تھا اور یہ چیز سائیڈ بائی سائیڈ پر اپنے جگہ موجود ہے کیونکہ اس وقت ایک بڑی کمزور پوزیشن امریکہ کی اس لیے ہے کہ وہ غزہ جنگ ختم کروانے کے لیے سعودی عرب کا رول چاہتا ہے اور سعودی عرب یہ رول پلے کرنے کے لیے فلسطین کا دو ریاستی حل چاہتا ہے اور اس کے بعد آگے اپنا رول پلے کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے اب دو ریاستی حل نتن یاہو کی موجودی میں اسرائیل انتظامیاں نہیں مان رہی تو اب ہم چار روز پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سعودی کنگ جو ہیں محمد بن سلمان وہ یہ ڈیوانڈ کر چکے ہیں کہ نتن یاہو کے جو جنگی جرائم ہیں اس کے تناظر میں اس کو اس کی اس 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 سے اصاب خراب لیا جائے اس پر بھی ہم نے سوال کیا لیکن اس کا جواب نہیں ملا میک میں خارجہ سے امپورنٹ آسپیکٹ اب یہ ہے کہ اب بھی اسرائیلی وزیر دفاع جو ہیں موجودہ وہ آ رہے ہیں واشنٹن کے دورے پر اب جو ہر گزرنے والا دن ہے ہفتہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ امریکی الیکشن نفذی کر رہے اور امریکی الیکشن کے دوران تک اگر جنگ جاری رہی تو موجود دیموکرائٹک ایڈمیسٹریشن کے لیے بڑا مشکل ہے آلدو کے ڈیو سٹیٹ جو امریکی سسٹم ہے وہ ڈیموکرائٹس کو فولی سپورٹ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے باقی دو تین محاصر جو کہ ایکٹیولی اس وقت کھلنے جا رہے ہیں جیسے کہ ساؤت چائنا سی جوانکہ کہ جنگ آج نہیں تو کل وہاں لازمی شروع ہونی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ساؤت چائنا سی کے ہی اندر آپ نارتھ کوریا کا معاملہ دیکھیں بہت آن الیٹ ہے اور اب اس وقت کچھ ایسی انگیجمنٹس روس کے ساتھ امریکہ کی ہو رہی ہیں یوکرین کی تناظر میں جو یہ بتاتی ہیں کہ یورپ کے اندر بھی فوری طور پر آگ بھجنے والی نہیں ہے یعنی امریکہ نے ایک تو یوکرین کو اپنے اتحار استعمال کرنے کی اجازت دے رکھیا روس کے خلاف اور دوسرا اب اطلاع دیا ہے کہ امریکی ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں پرائمیرلی اور ایک واقعہ ہو چکا ہے جس کے اوپر ہم الیک سے ویڈیو بنائیں گے روس کے زیر انتظام کریمیا ریجن میں عام لوگ نشانہ بنے ہیں ڈرون اور میزائل امریکی تھے لینک کر سکتے جنگوں کے ذریعے سے کیونکہ ٹرمپ اپنی پالیسیز میں اپنی الیکشن کمپینز میں کنٹینیوزی یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ ہونے ہی نہیں تھی اگر انہیں اس وقت وہ صدر ہوتے تو یہ ٹوٹلی مس مینجمنٹ کرار دیتا ہے اس دیمکراتک ایڈنسٹریشن کی مزیدیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ